بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنہ دنیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری سومالیا کے دارالحکومت موگا دیشوں میں دو کار بم تھماکوں میں کم از کم سو افراد جانبہک اور تین سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں ان حملوں کو شباب ملی مسلح گرہ کو ذمہ دار ٹھہر آیا گیا ہے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تین سو میں سے تقریباً ڈیر سو افراد شدید زخمی ہیں سومالی رہنمائے نے جائے بکوہ کا دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ ہمارے جن لوگوں کو قتل عام کیا گیا ان قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہے گی یہ دھماکیں ایک مصروف چوراہ پر ہوئے ہیں جہاں وزارت تعلیم کا ایک دفتر ہے اور ایک سکول بھی ہے وزارت تعلیم کے دفتر اور سکول کو نشانہ بنایا گیا ہے پولیس کے ترجمان صادق دویشے نے صحافیوں کو بتایا کہ حملے میں خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان سب ہی مارے گئے ہیں وہاں پر ایک موجود صحافی محمد عیسیٰ بھی مارے گئے ہیں پہلا دھماکہ وزارت تعلیم کے دفتر کے نزدیک ہوا پھر دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب ایمبولنس سے دھماکے والی جگہ کے قریب متاثرین کو لینے کے لیے پہنچیں تو دوسرا دھماکہ بھی ہو گیا ایک اینی شاہد نے بتایا کہ جب دوسرا دھماکہ ہوا تو لاشوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی شمار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کتنے لوگ مرے ہیں دھماکہ ایک ایسی جگہ پر ہوا ہے جہاں محکمہ تعلیم کے دفاتر ہیں ہوتل ہیں کھوکے ہیں منی ایکسچینج ہیں لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر بھی منی ایکسچینج کا کاروبار کرتے ہیں تو ایک صحافی نے بتایا کہ دونوں دھماکے ایک دوسرے کے چند منٹوں بعد ہوئے آس پیس کی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے میں جانبہک ہونے اور زخمی ہونے والوں کا خون امارتوں کی دیواروں پر اب بھی لگا ہوا ہے دھماکے کے چند سیکنڈ کے بعد تھوئے کے بیدل بھی نظر آئے امین ایمبولنس سروس نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ انہوں نے کم از کم 135 زخمیوں کو اٹھایا ہے ڈائریکٹر عبدالقادر عدن نے ایک ٹوٹ میں بتایا کہ پہلے حملے کا جواب دینے والی پہلے حملے میں زخمیوں کو لینے کے لیے جو ایمبولنس گئی تو ایمبولنس بھی تباہ ہو گئی جس سے اس کا ڈرائور اور ایک امدادی کارکن زخمی ہوا یہ دھماکے از اس مقام پر ہوئے ہیں جہاں اکتوبر 2017 میں سومالیا میں سب سے بڑا بھم دھماکہ ہوا تھا جس میں پانچ سال سے زائد افراد جان بحق ہو گئے تھے اس بھم دھماکے میں جو سرکاری دفاتر ریسٹوران کھوکے اور منی ایکچینجر روڈوں پر کھڑے ہو کر اپنا کاروبار کرتے ہیں کہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے اور تجارتی لحاظ سے بڑی مشہور اور معروف جگہ ہے آل قیدہ کی ایک اتحادی آل شباب جو سومالیا میں ایک دہائی سے دہشتگردی کاروائیوں میں مصروف ہے جو مرکزی حکومت کو گرانے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ گروپ سومالیا اور دیگر علاقوں میں بندھماکے کر کے دہشتگردی کرتے ہیں ان کے اہداف میں فوجی تنصیبات ہوتل شابنگ سنٹر اور ایسی جگہ ہیں جہاں عوام کا زیادہ رشت رہتا ہے اگست میں بھی ایک دھماکے میں بیس افراد جانبہق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے آل شباب نے وہاں ایک حیات ہوتل پر دھماکہ کیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرغفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باد پاکستان تائندہ باد موسیقی موسیقی موسیقی